اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل اچار مارچ دوزار تئیس ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو دوستو اٹلی کی نئی میلونی حکومت کی جانب سے بڑا قدم اٹھا لیا گیا جو کہ پاکستانیوز میں لاکھوں غیر ملکیوں کے لیے خوشخبری کی نیوز ہے جبکہ اٹلی کے ایگری کلچر منیسٹر اور ڈومیسٹک کے شعبے والوں کی جانب سے بھی اطالوی حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا گیا جس کی مکمل تفصیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ اٹلی یورپ میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری نیا معاہدہ ہو گیا جس کا اطلاق نو مارچ دوزار تئیس سے ہو گا جو کہ پاکستانیوں کے لیے بڑی گوڈ نیوز ہے پھر خبر دیکھیں گے جو کہ یورپی یونین کے ایک خاص قانون کو عارضی طور پر موتل کر دیا گیا جو کہ اچھی خبر ہے اس کے علاوہ دوستو اٹالین پاسپورٹ کے حوالے سے خوشخبری جبکہ ڈیپورٹیشن سے متعلق اپ ڈیٹ کو شیئر کریں گے جس میں 171 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تمام اہم خبروں سے مکمل رینمائی مل سکے اور چینل جن دوستو بھائیوں نے پہلے سے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ڈیلی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے سنتے اور لائک کرتے ہیں ان کا شکریہ اور جن دوستو بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ڈی جی نیوز انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی ضرور سبسکرائب کر لیں ڈیلی اٹلی اور یورپ کی خبروں کے لیے اور ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو بھی ضرور آل کر کے پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بروقت مل جائے تو دوستو جو اپنی پہلی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی حکومت کی طرف سے جو بڑا قدم اٹھایا گیا ہے جو کہ پاکستانیوز میں لاکھوں گیر ملکیوں کے لیے گوڈ نیوز ہے تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ اٹلی کی جو امیگریشن ہے وہ جاری و ساری ہے اور لوگ اپنی امیگریشن کی درخواستوں کو تیار کر رہے ہیں اور ستائیس مارچ دوہزار تئیس سے درخواستیں جمع بھی ہونا شروع ہو جائیں گی واضح رہے کہ بیاسی ہزار سے زیادہ افراد اس امیگریشن کے تحت اپلائی کریں گے اٹلی میں ورک پرمٹ پر آنے کے لیے تو اس سلسلے میں اطالوی حکومت کی جانب سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے اور اپنے دفاترز میں عملے کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو اس حوالے سے حکومت کی طرف سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت تک اٹلی میں ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب یوکرائن سے لوگ آئے ہیں جن کو سجورنو یعنی کے اٹلی میں پرمنٹ آف سٹے دیا گیا ہے جبکہ اس وقت بہت سے لوگ اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروانے کے لیے بھی اپلیکیشنز دے رہے ہیں اور ساتھ میں ہی اس وقت فلوسی امیگریشن بھی اوپن ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس وقت اٹلی کے کستوروں اور پریفاتوروں میں سٹاف یعنی کے کام کرنے والوں کی کمی ہے جس کے برعکس ان دفاتر میں مزید عملے کو برتی کرنا ہوگا اور دوستو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے گیارہ سو افراد کے قریب لوگوں کو برتی کیا جائے گا جو کہ اٹالین وزارت داخلہ کے تحت برتی کیے جائیں گے جبکہ ساتھ ہی اٹالوی حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں تقریباً سنتالیس ملین یورو کا خرچہ آئے گا باقی دوستو واضح رہے کہ جیسا کہ اٹالوی حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ لوگوں کو اس بار جلدی ورک پر مٹ دیے جائیں گے بہت جلد اب اس پر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستانیوز میں طلاقوں غیر ملکی افراد کے لیے خوشکبری کی نیوز ہے جبکہ دوستو دوسری جانب جیسا کہ اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی ہم نے آپ لوگ کے ساتھ اپ ڈیٹ کو شیئر کیا تھا کہ اٹلی کے جو مجودہ ایگری کلچر منسٹر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا اپنے ایک بیان میں کہ اس وقت اٹلی کے ایگری کلچر کے شعبے میں بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے یعنی کہ کم سے کم تین لاکھ سے پانچ لاکھ افراد اس وقت ایگری کلچر کے شعبے میں ضرورت ہے اور اس حوالے سے کوٹا بڑھایا جائے جس کے بعد دوستو یہ معاملہ کافی زیادہ تنقید کا بھی شکار رہا ہے جس کے بعد اٹلی کے جو وزارت داخلہ ہیں جن کا نام متیو پیانتے دوزی ہے ان کی جانب سے جو گزشتہ روز بیان آیا ہے اس میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہر سال اٹلی اب ایک لاکھ افراد کے لئے کوٹا جاری کرے گا یعنی کہ اب ہر سال اٹلی کی طرف سے لیگل طریقہ کار سے ورک پرمٹ کی ایک حساب سے برسات ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ہی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اٹلی میں کولف بدانتے یعنی کہ ڈومیسٹک شعبے میں ان کی طرف سے بھی حکومت سے مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ اس امیگریشن میں ان کے شعبے کو کیوں شامل نہیں کیا گیا یعنی کہ ان کے شعبے میں کوٹا کیوں نہیں رکھا گیا ان کا کہنا ہے کہ ڈومیسٹک ورکرز کے لئے بھی امیگریشن میں کوٹا رکھا جائے یا پھر حکومت پہلے ہی ان کے لئے بھی کوٹا شامل ان کو کرنا چاہیے تھا جس کے بعد دوستو اب یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت اگلی جو فلوسی امیگریشن اوپن ہو وہ اس میں ڈومیسٹک ورکرز کے لئے بھی کوٹا رکھے جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید کولف یعنی کہ ڈومیسٹک ورکرز کے لئے اٹلی سے ہی لوگوں کو لیا جائے یعنی کہ ایسے افراد جو کہ اٹلی میں قانونی حیثیت نہیں رکھتے باقی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حکومت اس پر اپنا کیا بیان دیتی ہے اس کے بعد دوستو جو اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی سمیت پورے یورپ میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں کے لئے بڑی خوش خبری ہے چاہے آپ اٹلی میں ہیں سپین میں ہیں فرانس جرمنی پرتگال وغیرہ میں ہیں اب آپ کو اپنے ملک سے برس سرٹیفکیٹ کریکٹر سرٹیفکیٹ نکاح نامہ وغیرہ یعنی کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں لیگلائزیشن کے لئے یا پھر امیگریشن کے لئے یا پھر اٹالین یورپی نیشنلیٹی اپلائی کرنے کے لئے چاہیے ہوتے ہیں اب آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کو کسی بھی امبیسی سے اٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل پاکستانی حکومت کی جانب سے اپوسٹل قانون کو سائن کیا گیا تھا وہ 9 مارچ 2023 سے لاغو کر دیا جائے گا واضح رہے کہ یہ قانون ویسے تو 1967 سے ہے لیکن پاکستان کی جانب سے اب اس قانون پر سائن کیے گئے ہیں جبکہ دوستو یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اٹلی میں یا پھر یورپ میں اس حوالے سے آفیس کون سا ہوگا خیال رہے کہ اٹلی سمیت یورپ پورے میں جہاں جہاں پاکستانی سفارت کانے ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا جائے گا کہ کون سا آفیس اس پر کام کرے گا باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز ہے اپ ڈیٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ یورپی یونین کی طرح سے ایک قانون کو بنایا جا رہا تھا جو کہ یورپ پورے میں پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں کو مکمل طور پر بند کرنے کا قانون تھا ابھی جو تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹ اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے ابھی عارضی طور پر اس قانون کو متل کر دیا گیا ہے باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ ڈیپورٹیشن سے متعلق اپ ڈیٹ ہے تو دوستو بتایا جا رہا ہے کہ 8 مارچ 2023 کو یورپی یونین سٹیٹ پولیس کی نگرانی میں خصوصی پرواز کے ذریعے 171 پاکستانیوں کو اسلام آباد ائرپورٹ پر پنچا دیا جائے گا واضح رہے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کے کیس ریجیکٹ ہو چکے ہیں یا پھر جو کسی سیریس کرائے میں مبتلا تھے دوستو یہ ڈیپورٹیشن یورپی ملک یونان اور سائپرس سے کی جا رہی ہے جبکہ دوستو کچھ اطلاعات یہ بھی ملی ہیں کہ جرمنی سے بھی 9 مارچ 2023 کو 35 کے قریب افراد کو ڈیپورٹ کیا جائے گا جس میں افغانیوں سمیت پاکستانی بھی شامل ہیں باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اٹالین پاسپورٹ سے متعلق اہم نیوز ہے تو دوستو ویزا گائیڈ ورلڈ کی جانب سے یورپی ممالک کے پاسپورٹ پر مختلف ممالک میں بغیر ویزا جانے کے حوالے سے ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں اٹلی کے پاسپورٹ کو یورپی ممالک میں طاقتور پاسپورٹ کی فیرست میں نمبر 1 پر رکھا گیا ہے جبکہ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی لسٹ میں اٹلی کا پاسپورٹ تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے جو کہ اٹلی کا پاسپورٹ رکھنے والے افراد کے لیے ایک اچھی اور گوڈ نیوز ہے باقی اگر آپ کہیں گے کہ اٹلی کے پاسپورٹ پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائی جائے تو اس پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنا دیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو کومنٹ باکس میں بتانا ہوگا کہ پاسپورٹ کے حوالے سے مکمل تفصیلی ویڈیو بنائی جائے باقی دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے اس کے ساتھ ہی ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ